اسلام علیکم دور فتن میں جب بھی مطلب جو حالات افتاد پاکستان کے چل رہے ہیں ان قتل و خارت مسلمانوں کا اس لیے صرف بھایا جا رہا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموز کے خاطر روڈوں پر نکلے ہیں اور صرف اس چیز کا تقاضہ کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے وہ لوگ جو اللہ کے پیارے نبی کی توہین کرتے ہیں اور برمانہ کرتے ہیں اور ریاستی لیول پر کرتے ہیں تم اپنی طرف سے ریاستی لیول پر ان کو کوئی جواب دوں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ آج بھی نبی سے محبت کرنے والے چند لوگ دنیا میں موجود ہیں وہ تقاضہ کسی اور چیز کا نہیں کرنے ہیں نیدر نیوکلر بومز نیدر نیوکلر ٹیکس نیدر بورڈ آف آمز این ایمینیشن صرف اس چیز کا کہ ایمان کا آخری درجہ ہوتا ہے کہ تم دل میں تو بھرا مانو اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روک لو اور زبان سے نہیں کر سکتے تو تم دل میں کم از کم کہتو کہ جو ہو رہا ہے وہ برا ہو رہا ہے لیکن پاکستان میں بلکل الٹا ہے پاکستان میں جو انسان اگر تقاضہ کر دے کہ تم وہ لوگ جو اپنے ملک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں they make fun of him they humiliate him by making cartoons of him اور وہ برملہ اس کو ریاستی لیول پر پر پرموٹ کرتے ہیں تم ان کے سفیر کو ملک سے نکال دو تو انہیں اس بات پر ان کو خون آلود کیا جاتا ہے ان کو مارا جاتا ہے قتل کا نشانہ بنایا جاتا ہے ملک غدار ٹھہرائے جاتا ہے یہاں تک کہ دہشتگرد ٹھہرائے جاتا ہے وہ انسان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ایمان رکھتا ہے ملک پاکستان سے محبت رکھتا ہے وہ صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ اس سفیر کو یہاں سے نکال دو تو اس کے جواب میں اسے کہا جاتا ہے کہ تم کیا ہمیں دنیا کے سامنے تنہا کر دینا چاہتے ہو کیا تم چاہتے ہو کہ یوروپین نیشنز کے خلاف ہمیں قدام اٹھائیں اور وہ ہمیں ٹریڈ ان کامرس پر سینکشنز لگا دیں ہمیں دنیا سے دور کر دیں ہم مالی طور پر ضعیف ہو جائیں ہماری کرنسی تباہ اور برباد ہو جائیں اور ہمیں کھانے کو کچھ نہ ملے ہم بے روزگار ہو جائیں اور پورا ملک کرزوں میں مفلوج ہو جائیں یہ چند ایسے لوگ ہیں جن کا عقیدہ کامل اللہ کی ذات پر نہیں اللہ نے ہر جگہ قرآن میں ایسے لوگوں کے لئے پیغامات چھوڑیں اور سب سے بہترین سورہ جو مجھے سمجھ میں آئی جو آج کا جو پاکستان میں جو چل رہا ہے قتل و غارت اس پر پوری طریقے سے اترتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ ہر مسلمان اس بھائیس کروڑ میں اس سورہ توبہ کو جو چپٹر نمبر نائن ہے اس کو ضرور پڑھیں کہ جس میں فتح مکہ کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے سورت اتھاری کہ جس میں اسے وہی فرانس وہی اٹلی وہی رومن ایمپائر وہی یورپین نیشن جو ہمیشہ سے تکبر کا اظہار کرتی بھی آ رہی تھی جو اس زمانے میں بھی سوپر پاور تھی اور انہوں نے ارادہ کیا مسلمانوں کو کچلنے کا اور اللہ سبحانہ وتعالی کے پیارے نبی نے کہا کہ ان سے لڑنے کے لیے اپنی جان ذر زمین ہر چیز سے بالاہتر ہو جاؤ اور سب سے بالاہتر رکھو اللہ اور اس کے رسول کو اور تم اللہ کے راہ میں جہاد پر نکل جاؤ اور یہاں یہ پہلی مرتبہ تھا یہ وہ واحد مرتبہ وہ غزوہ ہے کہ جس میں نبی نے باقاعدہ بھرملا کہا کہ جو پیچھے رہے گا وہ ہم میں سے منافق ہوگا یہی وجہ ہے کہ اس کو نام توبہ کا دیا گیا سورہ توبہ کا کیونکہ اس میں چند صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے بعد میں معافی مانگی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی معافی قبول کی اچھا اس میں ایک آیت میری نظروں سے گزری جو آج کے منظر نامے پر بہت پیاری طریقے سے اترتی ہے کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے فالورز کے لیے خاص کر کے ہیں کہ جن کے سینوں میں کہی نہ کہی ایمان کی کمی کہتے ہیں یا کسی اور چیز کو کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر امران خان کے مقدمے کا دفاع کرتے ہیں تو میں آج اللہ سبحانہ وتعالی کی بات ان کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ ان پر چھوڑ دیتا ہوں کہ امران خان جہاں اس طرف کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس کے سفیر کو نکالا تو ہم تنہا رہ جائیں گے اور یوروپین نیشنز ہم پر سینکشنز لگا دیں گے وہاں رب العالمین مسلمانوں کو کیا حکم دیتا ہے آپ خود پڑھئیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے اور وہ کاروبار جس کی مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں اگین ریپیٹنگ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے یہاں ناموس کی بات ہو رہی ہے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دی اور اللہ نافرمان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا حقیقت اب یہاں دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی سٹریٹ فورولی کہ تم ہر چیز سے ہر مٹیریل چیز سے بالا اتاک ہو کے سب سے بالا چیز کیا رکھو کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب یعنی کہ you should not like anything other than the namous of Prophet Muhammad peace be upon him اور اللہ کی محبت سے بالا اتاک کہ کسی چیز کو مت رکھو نہ اپنی بیویوں کو نہ اپنے مال و ذر کو نہ اپنی جائدادوں کو نہ اپنی so called جو اپنے پورٹس اور ائرپورٹس اور لینڈس اور پروینسز اور کسی چیز کو مت رکھو ان سب چیزوں سے بالا اتاک آکے اللہ کی ذات پر توقل کر لو اور ظالموں کے خلاف اکھٹے کھڑے ہو جاؤ face them together and take action against them اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے فرانس کے سفیر کو نکالا تو ہم تنہا رہ جائیں گے اور ہم بھوکے مر جائیں گے ہم سن پر سینکشنز لگا دیا جائیں گے ہماری کرنسی نہیں چلی جائے گی ان کے لیے بھی اللہ آگے جا کے کہتا ہے اور مسلمانوں اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے مشرقین سے بے نیاز کر دے گا بے شک اللہ کا علم بھی کامل ہے حکمت بھی کامل ہے and this is غزوہ تبوک کہ جہاں مسلمانوں کا سامنا نیٹو so called نیٹو فورسز یا the super powers کے ساتھ نہیں بلکہ رومن امپائر کے پاس تھا جن کی تعداد لاکھوں میں تھی تین لاکھ تک کی ان کی افواج تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف تیز ہزار تھی انہوں نے اللہ کے نام پہ توقل کی وہ آگے بڑھیں اور یقین جانے کہ دشمن اور کافر اتنا کمزور ہوتا ہے کہ بغیر جنگ لڑے وہ پسپا ہو گئے وہ پیچھے ہڑ گئے لیکن آج کیا ہے کہ آج اتنی بھی حمت نہیں ہے کہ ایک سفیر کو نکالا جائے اور وہاں گریٹ وائلڈر باقایتہ برملہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے نبی کی بے حرمتی کی اور میں کرتا رہوں گا well done عمران خان پی ٹی آئی کہ تم نے اس بندے کو جو نامو سے رسالت کے لیے باہر نکلا تم نے اس کو گرفتار کیا تم اس کی پارٹی کو بھی دہشتگرد تنظیم ٹہراؤ اور ان کو بند کر دو تاکہ ان کو یاد آ جائے کہ اصل آزادی جو ہے فریڈم آف سپیچ ہے اور آگے وہ لکھتا ہے تو یہاں ان تمام تر نوجوان کے لیے جن کے سینوں میں لیڈر کی شخصیت پرستی اس قدر آ چکی ہے کہ انہیں کوئی لوجک کنونس نہیں کر پا رہی یہاں تک کہ وہ جو خون لاہور میں بس بہا ہے وہ تک شہید تک نظر نہیں آ رہے ہیں اور یہاں مسلمان مسلمان کا خون بہا رہا ہے پولیس والے مسلمانوں کو مار رہے ہیں مسلمان پولیس والوں کو مار رہے ہیں مسلمانوں ایک طرف جا کے نماز پڑھ رہے ہیں پولیس والے دوسری طرف جا کے قاتل اور مقتول کو پتہ ہی نہیں ہم ایک دوسرے کو مار کیوں رہے ہیں تو مزدلی کا کوئی انجام نہیں ہمیں اللہ نے وہ لیڈر نہیں دیا ہے جن میں عقیدہ کامل ہوں جن کی ایمان کمزور ہوں لیکن خدا کے لیے قرآن جو کہتا ہے اس کو مانو اور رب پر یقین رکھو اور اگر آپ نے ایک امبیسیجر جن کے لیے تم پوری دنیا میں عزت کمال ہوگی لوگ تمہیں دیکھ کے تمہاری شجاعت کو سلام کریں گے ایک ملک کے ساتھ اگر تم اپنی ٹریڈ کو بائیکارڈ کر دیتے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا رسک روک دیا جائے گا تو پھر یا تو اللہ پر ایمان رکھو جو کہتا ہے کہ اور مسلمانوں اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے مشرقین سے بے نیاز کر دے گا سو ہم تو مسلمان ہیں لکھ اٹھ نورٹکوڑیا لکھ اٹھ وینسوولا لکھ اٹھ ایران دیبیٹ کن گو آن فوریور یہ بات صرف ایمان کی ہے کہ جس کے پاس ایمان ہے وہ سمجھ جائے گا اور کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ مسلمان کو ہی دہشت کرد ڈیکلیئر کر دے گا ہمتے ہیں ہمتے ہیں ہمتے ہیں ہمتے ہیں